موسیقی موسیقی کہا عمران خان کو سیاستدار نہیں سمجھتے ان سے بات نہیں کریں گے وزیراعظم سے ملاقات میں الیکشن پر کوئی بات نہیں ہوئی پرویز الہی نے کسی کے فون پر سیاستی مستقبل داؤ پر لگایا موسیقی عدلیہ کے خلاف بیان بازی کے الزام پر مقدمہ وزیراعظم داخلہ رانہ سناؤلہ نے وارن گرفتاری کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا جو اسیس علی باقی نشوی کی سربراہی میں دو رکنی بینج رانہ سناؤلہ کی درخواست پر آج سامات کرے گا انصدادی دہشت گھردی عدالت نے رانہ سناؤلہ کے بورن گرفتاری جاری کر رکھے ہیں موسیقی امران خان کی زمانت کے تین درخواستیں تحال سامات کے لیے مقرر نہیں ہوئی وکیل نے گزشتہ رات تین کیسز میں حفاظی زمانتیں لاہور ہائی کورٹ میں دائر کرنے کا دعویٰ کیا زمانت کی درخواستیں آج دائر کیے جانے کا امکان توشہ خانہ کیس میں امران خان کی گرفتاری نہ ہو سکی اسلام آباد پولیس زمان پار پہنچی تو کارکن ڈھال بن گئے پولیس اہلکاروں سے تلخ کلامی دھککم پیل گانیاں دی مشتہل کارکنوں نے پولیس افسر کو بھی گھیر لیا اسلام آباد پولیس عدالتی نوٹس کی تعمیل کے بعد واپس لٹ گئے امران خان کے وارن گرفتاری شبلی فراس نے وصول کی نواز شریف تھوڑی سی بہادری امران خان کو ادھار دے دیں قوم لیڈر اور گیدر کا فرق جان گئی امران غورانہ نہیں مریم نواز کا امران خان کی گرفتاری سے متعلق تنزیہ ٹویٹ کہا شیر بے گناہ بھی ہو تو بیٹی کا ہاتھ تھام کر لندن سے پاکستان آ کر گرفتاری دیتا ہے گیدر چور ہو تو گرفتاری سے ڈر کر دوسروں کی بیٹیوں کو ڈھال بنا کر چھپ جاتا ہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے امران خان کو سیاسی چوہا قرار دے دیا بولے گیرفتاری کے ڈر سے سیاسی چوہا بستر کے نیچے چھپا ہے سیاسی چوہے کی بجائے توجہ معاشی بہران دور کرنے پر ہونی چاہیے بلاول بھٹو کا ڈیجیچنل مردم شماری پر بھی تحافظات کا اظہار کہا مردم شماری سندھ حکومت کا منڈیٹ حق پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے اعتراض دور نہ کیے تو مردم شماری میں ساتھ نہیں دیں گے امران خان میں جیل جانے کی ہمت نہیں سیاست دان جیل سے اتنا نہیں بھاگتا جتنا یہ بھاگتا ہے جھوٹ بولا کہ میں گھر نہیں سربراہ پی ڈی ایم مولانا پزلو رحمان کہتے ہیں عدالت نے اسخد نوٹس لیا الیکشن شیڈیول کیوں نہیں دیا ہمارے نزدیک اسخد نوٹس کا فیصلہ تین دو سے نہیں چار تین سے ہوا لیڈر نہیں گیدر سوشل میڈیا پر امران خان کی گرفتاری سے متعلق دلچسپ ٹرنڈ زور پکڑنے لگے امران خان کی خطاب کے بعد بزدل خان کا ٹرنڈ چھایا رہا سوشل میڈیا پر بھی دلچسپ میمز کی بھرماد امران نے امران خان کی تقاریر گفتگو اور بیانات پر پابندی آئیت کر دی تمام ٹی وی چینلز کو امران خان پر پابندی کی ہدایت کہا امران خان اداروں پر حملے کر رہی ہیں اسی لیے پابندی لگائی گئی امران خان کا بیان گفتگو یا خطاب لائیو ہو یا ریکارڈڈ ٹی وی چینلز نشر نہیں کر سکتے وزیراعظم کا دو روزہ سرکاری دورہ قطر شہباز شریف اور امیر قطر شیخ تمیم بن حماد الساہی میں ملاقع دو طرفہ تعلقات اور اہم امور پر تبادلے خیال وزیراعظم اطوام متحدہ کی کم ترقی آفتہ ممالک کانفرنس میں شرکت کریں گے چیرمن نیف تائیناتی کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا لیفٹنین جنرل ریٹائر نظیر احمد کی بطار چیرمن تائیناتی تین سال کے لیے ہوگی جوائنٹ سیکرٹری کے دستخط سے وزارت قانون و انصاف نے نوٹفیکیشن جاری کیا معروف ادکار قوی خان کینیڈا میں انتقال کر گئے قوی خان طبیعت ناساز ہونے کے باعث کینیڈا کے ہسپتال میں زیر علاج تھے قوی خان کو پرائیڈ آف پرفارمنس نگاہ ریوارڈ اور ستارہ امتیاز سے نوازا گیا وزیراعظم شہباز شریف وزیراعالہ پنجاب موسی نکوی سمیت اہم شخصیات کا اظہار افسوس عالمی سمندروں کا تحفظ اقوام متحدہ کی زیرنگرانی تاریخی معاہدہ تیپ آ گیا سو سے زائد موالے کے درمیان تیپ آئے والے معاہدے کے تحت سمندری حیاتیات کو ناپیب ہونے اور سمندری محلیات کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی جو دیجل سینسز ہو رہا ہے اگر یہ دیجل سینسز صحیح طریقے سے نہیں ہوتا ہے میں نے وفاق کو لکھ دیا کہ ہم حکومت سندھ پھر اس کا حصہ نہیں بنے گی اس وقت حالت یہ ہے کہ جو شخص اپنا ڈیٹا دیتا ہے اس کو بھی کاپی نہیں دیتے اس کی کہ جی تمہارا یہ ڈیٹا ہم نے انٹر کر دیا ہے ڈیجیٹل مردم شماری چھیک نہ ہوئی تو اس کا حصہ نہیں بنیں گے ہمارے صوبے کی عبادی کو کم گنا گیا تو برداشت نہیں کریں گے وزیرعالہ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں شکایات مل رہی ہیں ڈیٹا لینے کے بعد رسید نہیں دی جا رہی عوام اپنی ریجسٹریشن ہر صورت یقینی بنائے پاک امریکہ انصداد دہشتگردی مذاکرات آج اسلام آباد میں شروع ہوں گے امریکی انصداد دہشتگردی کواجینیٹر کرسٹوفر لانڈپورک چھے مارچ کو پاکستان پہنچیں گے دونوں ملکوں کو درپیش دہشتگردی کی چیلنجز پر باتشیت ہوگی سرحدی تحفظ سمیت دیگر اہم شعبوں میں دعون پر بھی باتشیت ہوگی لاہور میں جشنے بہارہ کا میلا لگ گیا چاروں صوبوں کو اٹھوائی تیرکس اور ڈھول کی تھاپ پر جشن سے افتتہ کیا گیا شہری بلوچی سجی سمیت دیگر خابوں سے لوگ خندوز ہوئے گلوکارا آئیما بیگ نے آباس کا جادو جگا کر فیسٹیول کو چار چان لگا دی پی ایس ایل ایٹ کے سن سے نخیص مقابلے اسلام آباد یونائٹڈ نے کوئٹا گلیڈیٹرز کو شکست دی دی ایک سو اسی رنز کا حدہ اف یونائٹڈز نے آخری عمر میں حاصل کر لیا ایونٹ میں آج کوئٹا گلیڈیٹرز اور کراچی کینگز کی ٹی میں آمنے سامنے آئیں گی میچ آج شام ساتھ بجے راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا کراچی کے بخاری پارک میں پھولوں کی رنگہ رنگ چار روزہ نمائش کا تیسرا روز راتکیرانی موتیا گلاب سمیت تین سوال سے زائر اقسام کے پھولوں کی مہک سے فضا موتر نمائش چھے مارش تک جاری رہے گی اور لاہور میں جشنے بہاراں کا ملہ چاروں صوبوں کے روایتی رکس اور ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے شہری بلوچی سجی سمیت دیگر خوابوں سے لطفندوز ہوئے گلوکارا آئمہ بیگ نے آباس کا جادو جگا کر فیسٹیول کو چار چاند لگا بھی